بھائی نے پوچھا ہے کہ جن جادو اور یہ علامات کیسے پتا چلے یہی اس جو کام میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ بیماری تک پہنچنا جس میں بہت کم لوگ ایسے سی نہیں کرتے ہیں جادو کو جن بنا دیتے ہیں جن کو نظر بنا دیتے ہیں اس کے لئے میرا بھائی اللہ کی توفیق سے کوشش کر رہا ہوں تیس پینتی سال ہو گئے ہیں کہ مجھے بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر میں آپ کو اسے بس توقع تو وہ اللہ کرتے ہیں اللہ سمجھ دے دیتا تو ہم علاج کر لیتے ہیں بعض وقت مریض آتا ہے کئی دن تو ہم اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس کو ہے کیا کیونکہ یہ غیب ہے یہ شتان ہے یہ میرے وراب سے میرے باپ آدم سے پہلے کا ہے اس کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے اللہ ہی سے رہنمائی چاہنی ہے تو انشاءاللہ رزیز پھر اللہ دل میں ڈالتا ہے بات پھر وہ کرتے ہیں تو اللہ باقر سے شفا دے دیتے ہیں واقعی نظر نظر کے لیے بیتری کے موجود ہیں جادو یہ جو ہے کہ عصیب زدہ عورت آتی ہے اللہ کی نبی سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تکلیف ہے یہ کالاسا بننا مجھے دن کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبر کی طریقہ کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس پر صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت دے گا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی آپ صرف اتنا اللہ سے دعا فرماتے دیے گا کہ جب مجھ کو دورہ پڑتا ہے تو اللہ میری حیاء کو دھام پہ رکھے اب اس بات سے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بات کہ یہ جتنی بیماری ہیں عصیب جادو اور نظر ان میں سب سے خطرناک جو بیماری ہے وہ ہے نظر اور عصیب کی جو بیماری ہے وہ عورت جو ہے وہ عصیب زیادہ تھی اب جیسے مرگی کے مریض ہے نا مرگی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے عوضوی مرگی ایک ہوتی ہے جناتی مرگی اب 99% لوگوں کو جناتی مرگی ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اور اس کے مختلف علاج لوگ کرتے ہیں کوئی جوتا سنگھاتا ہے کوئی یہ کرتا ہے وہ جناتی ہوتی ہے اچھا اب یہی بیمارییں جو ہیں یہ نبی اس پر سبر فرمائیں کہ تو اس پر سبر کریں گے اس سے ثابت ہوا کہ یہ ایک تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ کسی کو ان بیماریوں میں مفضلہ نہ کریں اگر اللہ نہ کے کوئی دمیش آگی ہے تو وہ اس میں بے سبری نہ کریں یہ کیس کیوں بگڑتے ہیں یہ صرف بے سبری کی وجہ سے سب سے خطرناک بیمارییں بھی یہ ہیں اور سب سے آسانی بھی ہم اس میں ڈھونتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھوں مولوی صاحب تم فون پر فو کرو اور میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے ایسا نہیں ہے یہ بالکل ایسا نہیں ہے میرے بھائی اس کے لئے محنت آپ کو کرنی پڑے گی آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی جو معالج ہے اس کو بھی خلوص دل سے اس کے لئے دعا کرے علاج بتائے شفاہ میرے اللہ نے دینی ہے کوئی مریض آتا ہے اسی سال کا بیمار آتا ہے اللہ اس کو ایک دن میں شفاہ دے دیتے ہیں کوئی مریض آتا ہے جی آتے ہیں عموماً بچے جاتے ہیں سیر وغیرہ کرنے کالیج سکول کی طرف سے ان سے کوئی کمی کتائی کوئی پہاڑی علاقوں میں ہمارے وہاں پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جنات زیادہ ہوتے ہیں جنات تو ہر جگہ موجود ہے لیکن بچوں سے کوئی کمی کتائی کہیں پشاب کر دیا کہیں درخت کو ٹہنی مار دی کبھی کسی کسی جگہ جو ہوتے ہیں پارک ہوتے ہیں وہاں پر جولہ ہل رہا ہے یا کوئی بال ادھر ادھر ہو رہی ہے تو وہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ جنات ہوتے ہیں کھیلتے ہوتے ہیں ان کو بچے چھیڑتے ہیں تو وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں یا کہیں پشاب کر دیا ایک تو یہ ہے ان کو جب اگر وہ ایسے مالک کے پاس آگے کہ جو اس کو جان گیا اور اس کا علاج کر دیتا ہے کوئی ماننے والی چیز ہوئی اس کو منت کر لیا چھوڑ دو بچا ہے کچھ نہیں وہ عموماً وہ چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ چڑ گیا کسی دھاگے والے کے پاس کوئی دنتر منتر والے کے پاس تو وہ سمجھیں کہ اتنا سیاہ وہ کیس لے کر گیا تھا تو سمجھیں کہ سو فیصد وہ اور بیمار ہو کر آ جائے گا کیونکہ اس نے جو علاج کرنا ہے وہ علاج اس کا غلط انداز سے کرنا ہے تو وہی چیز شیعتین چاہتے ہیں کہ یہ معالج جو ہے یہ ایسا علاج کریں جس سے میں اور پکا ہو جاؤں یہ صرف ہماری بسبری کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ایسا موقع ہو تو خود ایسا کر لیں بچے کو ازان دیں یا بچے کو دم کریں گھر والوں کو چاہیے وہ پڑھیں نماز روضہ تو اللہ ماشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے ہم نے تو اس کی اہمیتی ختم کر دی نماز تو بے لے لوگ ہیں راکان میں دی سیدھے کاروباری لوگ ہیں ایسا نہیں ہے نماز فرض ہے پھر نماز کے بعد اذکار ہیں پھر پتہ آنا چاہیے کہ میرے بچے کو بچی کو یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو اتنا تو مجھے کم از کم دم آنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصر حسین کو نظر لگتی ہے تو آپ ان کو دم فرماتے ہیں فلک ناس پڑھیں بچے کو زیادہ تکلیف ہے اس کو آزانیں دے دیں سیدھے کان میں وہ چیز اگر بول پڑی ہے تو اسی منت کرنے ہیں اس کا بچے سے گلتی ہوگی ہے اگر اس نے پرشاپ کر دیا یقین جانے جنات بڑی جلدی بات مانتے ہیں کچھ حویث ہوتے ہیں ان میں کوئی جیسے انسانوں میں بھی کوئی ہوتے ہیں ایسے اڑیل قسم کے اسی طرح جنات میں بھی بات ماننے والے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اب دیکھیں کئی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں گھر والے کو سب کو خارش شروع ہو گئی ہے ایک دم جسم گلنا شروع ہو گیا ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے کبھی سامپ مارا تم نے گھر میں ہاں جی تھوڑے دنوں میں تھی سامپ مارے اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمائی لیتے ہیں کہ آپ نے گھر کے سامپ کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا گھروں کے سامپوں کو نہ مارا کرو اللہ کہ اس کو آواز دے دیا کرو یہ حدیث ہے گھر کے سامپ کو آواز دیے بغیر نہ مارا کرو اب ہر علاقے کا جن اپری زبان سمجھتا ہے پنجابی ہے تو پنجابی سمجھے گا پختون ہے تو پچھے سمجھے گا انگریز ہے تو انگریزی سمجھے گا وہ تو حدیث میں لفظ ہیں عربی کے اب ہمارے ہاں تو جن نات عربی نہیں سمجھتے ہم مریضوں کو بتاتے ہیں کہ اگر دیکھو سامپ ہے تو کوہو کہ اگر تم ہم ایسے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جائے ورنہ ہم تم کو مار دیں گے یقین جانے کہ آج تک کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہو تو کسی جن نے اڑی کی ہو اب اس کا واقعہ حدیث میں آپ کو اس لیے دلیل میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر کوئی شبہ شبہ والی بات ہے تو وہ دور ہو جائے خندق کا موقع ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صحابی خندق کھود رہے ہیں ایک نوجان صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اجازت چاہتا ہے کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خالی ہاتھ نہیں جانا خالی ہاتھ نہیں جانا ساتھ کچھ لیتے چلو جب وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گلی میں اس کی اہلیہ باہر کھڑی ہے تو غصے سے کہتا ہے جس چیز نے باہر نکالا ہے کیوں گلی میں کھڑی ہو کہنے لگی کہ اللہ کے بندے گصہ کیوں کر رہے اپنے بستر پر نظر ڈالا اندر دیکھتا تو اس کے بستر کے اوپر سامپ ہے اب صحابی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے آپ علماء سے تحقیق کر لیں صحابی کہتا ہے کہ یہ نہیں پتا چلا کہ پہلے وہ صحابی مر رہا ہے یہاں وہ سامپ مر جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ وہ سامپ جن تو گھروں کے سامپوں کو آواد دے لیا کرو پھر تو اگر نہیں جاتے وہ حقیقی سامپ ہے پھر اس کو مار دو پھر اسے کچھ نہیں ہوتا یہ ساری رہنمائی ہیں میں کہاں سے ملیں گی میں نے پہلے اپنے درست کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہمیں شیطان نے ایسے چکروں میں ڈال دیا کہ ہم نبی سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم نے خود ساکتہ دینوں کو اپنا لیا خود ساکتہ باتوں کو منتر جنتروں کو منا لیا کہ یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں یہ آپ پڑھیں یہ فلاں آپ درود شریف ہیں اب کتنے درود ہیں جو خود ساکتہ بنے ہوئے ہیں یہ درود تاج یہ درود لکھی یہ درود کھنجینہ یہ سب جیلی ہیں اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن خوابوں میں بزرگوں کے روپ میں جننات شیاطین آئیں گے اہاں جی بڑے بزرگ آئے جی پہلے دیکھا میں نے محسوس کیا میری جاگ کھلی تو میرے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو تھی حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں درود تاجینہ کا ختم کرو اب درود تاجینہ درا پڑھ کے دیکھیں اس کی سنت چیک کریں وہ کہاں سے آیا کس نے دیا اس کا ترجمہ کیا ہے اب درود ابراہیمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس کے فضائل بیان کیے آپ نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس کو اللہ دس نیکنے دیتا ہے دس درکے بلانے دستا ہے دس گناہ اس کے معافت ہوئی انشاءاللہ تھوڑا سا ندی کر لیں تھوڑا سا ندی کر لیں جی جی اب جو نبی علیہ السلام نے درود شریف بتایا درود ابراہیمی ہے اس پر تک کتنی نیکنے ملی دس دس درجے بلانے دوریتا ہے دس گناہ اب درود تاج اس کے پڑھنے سے سیلاک نیکنے ملتی ہیں آپ بتاؤ نبی کے درود کی وہ ویلیو رہ گئی اس کے پڑھنے سے سیلاک نیکنے اور نبی کے درود پڑھنے سے صرف داسنے کی اس سے ثابت ہوا کہ یہ جہلی جو ہے نا جہلی مال اسی طرح کا ہوتا ہے اس کی اسی طرح تشہیر کی جاتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آپ پڑھیں گے کریں گے تو اس میں خیر ہوگی چاہے لاکھ بار آپ جو مردی پڑھ لیں اس میں برکت نہیں ہوگی کیونکہ وہ غیر نبی کی بات تو اس لیے میں بھائی تحقیق کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو ابھی شیکھ فرما رہے تھے کہ بخاری قرآن پاک کے بعد یہ کتاب ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم آج تو آپ ہیں ہم آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ لے لیتے ہیں آپ جو صحیح ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ فرما دیتے ہیں جو نہیں ہوتی ہے آپ کے جانے کے بعد ہم کیسے کہیں گے سمجھیں گے کہ یہ بات حق ہے نبی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دبردست ایک فرمولہ فرما ہے آپ نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی میری امت گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی جب بھی اکٹھی کسی چیز پر ہو جائے پوری امت کا اگر اس پہ اجماع ہو جائے تو وہ سمجھنا وہ حق ہے اب قرآن پاک کے بعد جو کتاب ہے بخاری پاک پوری امت اس پر حق سمجھتی ہے اس کو تو اس کا مطلب ہے یہ حق کیا اب وہاں سے ہمیں رحمائی اور کتابیں سیاستہ میں بہت ساری ہیں علماء آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ عربی ملکوں میں رہتے ہیں عربی بھی جانتے ہیں بہت عربی تو جانتے ہی ہوں گے اب آپ کو انشاءاللہ کوئی دوکر نہیں دے سکتا بشرت ہے کہ آپ تحقیق تو کریں اب سام تک کیوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمائی فرما رہے ہیں پھر اگر کہیں جی کہ ہمیں کچھ اور بتائیں تو میرے بھائی تھی یہ ہماری کم علمی ہے یہ ہماری میں سمجھوں گا کم ظرفی ہے کہ ہم نبی کی بات کو چھوڑتے کسی غیر نبی کی بات کو ہم خوالو کر رہے ہیں یہ ہماری بات نسی کی اعوذ بکلمات اللہ التامت من كل شيطان وهم ومن كل عین لام اعوذ بکلمات اللہ التامت من شر ما خلق استغفر الله بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر الوسواس لخو الناس الذي وزوس في صدور الناس من الجنة والناس لا حول ولا قوة إلا بالله يا حیو يا قیوم برحمتك استویش حسبنا الله ونعم الوکیم